آپ لوگ نے اچار تو بہت کھائے ہوں گے لیکن آج میں نیپالی سٹائل میں ورک کا اچار کا ریسیپی شیئر کرنے جاری ہے تو بینہ دیر کیے سور کرتے ہیں آج کا ریسیپی تو اچار بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم مسالے کو بھون لیں گے میں نے یہاں پر تھوڑا سا سوپ لیا ہے جیرہ تھوڑا سا کالی میز اور سیجون پیپر اور سرسو کا دانی اور دھنیا اس سارے چیزوں کو اب ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں پر ہم آج کو دیمی رکھیں گے اور اس طرح چلاتے ہوئے ہم مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہماری مسالہ ہو چکا ہے اب ٹھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اسی پین پہ اب میں نے یہاں پر آٹھ دس سوکھی لال مرس لیا ہے اور اس کو روست کر لیں گے روست کرنے کے بعد جو ہم نے مسالہ بھون کے رکھا تھا اس کے ساتھ اس لال مرس کو بھی ہم لوگ گرائنڈر میں پیس لیں گے اب پیسنے کے بعد اس کو سائٹ میں رکھ لیتے ہیں پورک کو فرائی کرنے کے لئے میں نے یہاں پر تھوڑا سا تیل ایڈ کر دیا ہے میں نے یہاں پر ون کے جی پورٹ لیا ہے تیل گرم ہونے کے بعد ہم پورک کو ایڈ کر دیں گے یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ہم پورک کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ پر نکال لیں گے اب ہم باقی میٹ کو بھی اسی طرح پکا لیں گے سارے میٹ پکانا ہو گیا اب ہم گیس کو آف کر دیں گی جو تیل پہ ہم نے میٹ فرائی کیا تھا اسی تیل پہ ہم اب کیا کریں گے تھوڑا سا پھٹا ہوا ادرک ایڈ کریں گے اس کے بعد ادرک ایڈ کریں گے میں نے یہاں پر ادرک کو لمبا لمبا کاٹ کے رکھا ہے آپ لوگ اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ادرک اور لسن کو ہم براؤن ہونے تک بھون دیں گے ادرک اور لسن براؤن ہو چکا ہے اب ہم فرائی کیا ہو میٹ کو ہم ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم سوادہ نورسہ نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور جو مسالہ ہم نے کوٹ کے رکھا تھا اس مسالہ کو بھی ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم مسالے کو میٹ کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ مسالہ سارے میٹ میں مل جائیں تھوڑے دیر پکانے کے بعد اب ہم میٹ کو لائف کو لانگ کرنے کے لیے تھوڑا سا بینگر ایڈ کر دیں گے بینگر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے طرح سے پھر سے میٹ کو پکا دیں گے اب ہمارے پورک کا اچار بن کے ریڈی ہے اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب اس طرح ایئر ٹائٹ کنٹینر لے لیں گے اب اس کنٹینر پہ سارے اچار کو بھر لیں گے آپ لوگ اس اچار کو روم ٹیمپیچر پہ وان من تک آرام سے رکھ سکتے ہیں اور اگر فریز پہ رکھا تو آپ تین مہینے تک اس کو کھا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس اچار کو جرور ایک بار ٹرائے کیجئے اور آرام سے تین مہینے تک کھاتے رہیے موسیقی